بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب بدل رہا ہے بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور بدلتا چلا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مجبوری میں 2030 کا ویجن ہے اور کیوں سعودی عرب مجبور ہے اس سب کچھ کرنے پر اس پر بات کریں گے اور کیا کچھ بدل رہا ہے اس سب کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلی جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی طرف سے یہ بیان سامنے آ گیا ہے ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ اب غیر ملکیوں کو بھی سعودی عرب کی شہریت ملے گی اس سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا ایک وقت تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی بھی غیر ملکی کو سعودی عرب اپنی شہریت دے گا یعنی آپ سعودی شہری ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ کا سعودی عرب سے تعلق نہیں آئے آپ اس نسل سے نہیں ہیں وہاں پیدا نہیں ہوئے اور آپ کے بزرگ آبا اجداد وہ سعودی عرب سے نہیں تھے تو پھر آپ کو شہریت نہیں مل سکتی آپ وہاں جا کر کام کریں وہاں آپ کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے بچے ہیں آپ چاہے دوسری نسل ہیں تیسری نسل ہیں نہیں جناب آپ کو سعودی عرب کی شہریت نہیں مل سکتی اب یہ بدل گیا ہے اچھا اب اس میں کیا کچھ بتایا گیا ہے اور اس حکم نامے میں کیا ہے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے کہ کس طرح سے تیزی سے سعودی عرب بدل رہا ہے دوہزار تیس تک سعودی عرب کیوں مجبور ہے کہ تیزی سے بدلے یہ سب کام کرے کیونکہ جب آپ شہریت نہیں دے رہے تھے اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اگست میں شاید یہ بھی حکم نامہ آیا تھا کہ جائداد خرید سکتے ہیں اور ایک جائداد کوئی غیر ملکی شہری جو سعودی عرب کے شہری نہیں ہے وہ جائداد خرید سکتا ہے اور صرف آپ اقامے پر رہتے تھے کوئی اور شخص ہے جو سعودی ہے سعودی نیشنل ہو آپ کو سپانسر کرے گا ایک طرح سے جس کو کفیل کہتے تھے اور اسی کے تحت آپ پھر وہاں پر کام کر سکتے تھے اور پھر یہ اب آ کر ہوا کہ جی اب آپ جائداد بھی خرید سکتے تھے ورنہ جائداد بھی نہیں خرید سکتے تھے اور پھر یہ ہوا کہ اقامہ میں بھی کچھ سہولیات دی گئیں ورنہ تو بڑی مشکلات تھیں اور بڑا ٹائٹ ہول تھا جناب کفیل کا یا اقامہ جو ہلڈر ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی تھی تو اس میں نرمی کہنا شروع کی گئی اب آپ دیکھئے کہ یہ بات کہ سعودی عرب غیر ملکیوں کے شہریت دے گا یہ ہر طرف پھیل رہی ہے کیونکہ یہ کبھی سعودی عرب کے حوالے سے سوچا نہیں جاتا تھا کہ سعودی عرب بھی کبھی ایسا کر سکتا ہے بڑے سخت وہاں پر قوانین ہوتے تھے اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عالی مہارت رکھنے والوں کو مختلف شعب اس میں بتا دیا گئے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیں یہ ایک طرح سے شہریت دینے کا ایک بہت بڑا پہلا سٹیپ ہے آگے چل کے شاید اور بھی ان کو نرم کرنا پڑے کیونکہ ابھی مجبوری ان کی چلے گی مثال کے طور پر آپ دیکھیں قانونی، طبی، سائنسی، ثقافتی، کھیل اور تقنیکی شعبوں میں کام کرنے والے عالی مہارین کو سعودی شہریت حاصل کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور سعودی عرب نے متعدد شعب مہارت رکھنے والے غیر ملکیوں کو شعب دینے کی منظوری دے دی ہے عرب نیوز نے ایک رپورٹ بتایا کہ شاید فرمان کے تحت قانونی، طبی، سائنسی، ثقافتی، کھیل اور تقنیکی شعبوں میں کام کرنے والے عالی ہنرمندوں کو سعودی عرب شہریت حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز عال سعود نے عال سعود نے جمعیرات کو منفرد مہارت اور اس طرح کے حامل متعدد افراد ممتاز افراد جو ہوں ان کو سعودی شہریت دینے کی منظوری کر دی ہے اب اس میں جو بات سامنے آئی ہے ایک تو ایک ہی جی دوہزار تیس کا ویجن ہے یہ اس لیے ہے کہ جی مختلف لوگوں کو جو غیر ملکی ہیں ان کو سرمایہ کاری کے لیے بھی راغب کیا جا سکے اور حوصلہ افضائی کی جا سکے کہ لوگ یہاں آئیں یہاں پر کام کریں سکیڑ لوگ کام کریں اور تاکہ ان کی معیشت بہتر ہو سکے سعودی عرب کی اب مجبوری کیا ہے سعودی عرب کی اب اس پر آ جاتے ہیں سعودی عرب کو یہ پتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ تیل پر دنیا نے انحصار کم کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے کبھی کلائمٹ چینج کی بات آتی ہے سب سے زیادہ دباؤ ہے محولیات کے حوالے سے دنیا تباہ ہو رہی ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے یہ تیل جلا جلا کر اس سے جو محول تباہ ہو رہا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ آلٹنیٹ آ رہا ہے وہ تیل سے سستہ آگے چل کر ہو جائے گا آپ الیکٹک کارز کا سنتے ہیں یہ سارا معاملہ ہے تو اس لیے سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ تیل سے ہم نے کمائی سے نکلنا ہے یہ مجبوری ہے ورنان پھر سعودی عرب کی معیشہ تو بلکل تباہ ہو جائے گی پہلی دباؤ میں آتی چلی جاری ہے آتی چلی جاری ہے وہ بہاریں یہ نہیں اب اس کے لیے انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ ہم نے اب سیاحت پر اور دیگر شعبوں میں زور دینا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ چونسٹھ ارب ڈالر صرف انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر خرچ کرنے ہیں چونسٹھ ارب ڈالر صرف انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر آپ دیکھ رہے ہیں اب ابھی سے بڑے بڑے کونسٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں کچھ عرصہ قبل سینما سے پابندی ہٹائی گئی انیس سو سی کے بعد یہ ہوا جی سینما پر پابندی تھی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا اس سے پہلے تو جناب شہزادہ سعود الفیصل وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا جی میں اپنی بیٹی کو ڈرائیونگ لیسنس نہیں دلوا سکتے نہیں اتنا شہزادہ ہوتے ہوئی وہ یہ نہیں کر سکتے تھے اب محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایکانومی کو بھی اپن کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے دلوں میں گھر کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اپن کر رہے ہیں ان چیزوں کو تو اب یہ دوہزار تیس کا جو ویجن ہے اس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے تو اب سعودی عرب کا ایک نیا ڈھنگ نظر آ رہا ہے تاکہ یہاں پر کاروبار ہو سکے کاروبار کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے باہر کی کمپنیاں پر آئیں اب مثال کے طور پر ملٹی ناشنل کمپنیاں جو ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یو اے ای سے دبائی سے اب ریاض میں شفٹ ہوں سعودی عرب میں شفٹ ہوں تب ہی ان کو سرکاری ٹھکے دیے جائیں گے ان کو مراد دی جائیں گے اب اسی طرح سے سکنڈ لوگوں کو لائے جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں وہ یہاں پر کام کریں یہاں پر انویسٹ کریں اس طرح سے ہوگا ورنہ کیا ہے جی کہ لوگوں کوئس اور ایبنیوز آتے چلے جائیں گے کام نہیں ہوگا یہاں پر لوگ آئیں گے نہیں تو سیاحت کو کیسے فروغ ملے گا اب نیوم سٹی آپ کو پتا ہے دوزار تیس میں ایک نئی جدید طرز کی ایک نئی سٹی ایک نیا شہر وہ آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ لگتا ہے کئی دفعہ پیچھے چلا جاتا ہے تو سعودی عرب جناب بدل رہا ہے مجبوراً بدل رہا ہے اس طرح کی اجازت دے رہا ہے چند اور خبریں سعودی عرب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی وفاقی وزیر پاکستان کے نورلہ قادری صاحب انہوں نے ملاقات کی ہے سعودی سفیر سے اور وہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے جو عمرہ ظاہرین ہیں ان پر سے جلد ہی پابندی ہٹا لی جائے گی اور یہ نورلہ قادری صاحب کی سعودی سفیر نواف سعید المالکی سے ملاقات ہوئی جس میں کہا گیا کہ جناب آپریشنز بھی جلد بھال کیے جائیں گے اور پابندی والے ممالک سے نکال دیے جائے گا پاکستان کو بہت جلد اور پھر مفاقی وزیر مذہبی مور پیر نورلہ قادری صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور وزارت مذہبی مور سعودی ہدایات اور ایس او پیس پر محصر ملدرامت کے لیے ہر ممکن تعامن کرے گی تو اب یہ کہا جا رہے جی جلد اس کا آغاز ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر پاکستانی بڑی تعداد میں سعودی عرب جا سکیں گے آخر میں میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دیتا ہوں سعودی عرب کے والے سے کہ جی تین عرب ڈالر بہت جلد کیش ڈپوزٹ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں جمع کروایا جائے گا جو چیز پہلے ہی تیہ ہو گئی تھی اور سعودی عرب اب ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے سعودی عرب بڑا قریبی اتحادی دوست ملک ہے پاکستان کا تو وہ ڈائیورسی فائے بھی کر رہا ہے ابھی جس طرح بھارت میں چاہے انویسمنٹ کی بات آتی ہے کہ سعودی عرب بھارت میں بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے اسی طرح سے پاکستان میں اور یہ بھی جو ہے ایک اندادی قرض ہے تو اس پر بھی کچھ پروفٹ اس نے لینا ہے سعودی عرب میں تو وہ اپنے پاس جو ان کی دولت ہے وہ اس طرح پھیلا کر کہ کل کو اس سے میں ارننگ بھی ہو سکے تو کبھی پاکستان میں ریفائنڈر کی بات ہوتی ہے انویسمنٹ کی بات ہوتی ہے یہاں سیاحت میں ہوتلنگ ہے دیگر شعبے ہیں وہاں پر سعودی عرب انویسمنٹ کی بات کرتا ہے کہ کل کو اس سے بھی کمائی سعودی عرب کو آ سکے اس طرح سے دیگر ممالک میں سعودی عرب انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے وہاں پر رہیں گے کوئی انویسمنٹ بھی وہاں پر ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ملٹی ناشنل کمپنیز کا کہا جا رہا ہے تو تبھی پھر سعودی عرب مستقبل میں معاشی طور پر بہتر ہے سکے گا برنا بہت مشکل ہو جائے گا تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ظاہرہ کے بہت بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی میں رہتے ہیں ان کی سوالے سے کیا رائے ہیں ضرور آگاہ کیجئے کمنٹ سیکشن میں